رحمان الرحیم السلام علیکم ویورز میں اتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائٹ ہینڈ میڈیا آج پھر میں حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو آئیے اس ریسپی کا آغاز کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں تیہ والی بریانی تو آئیے بیف کے ساتھ بناتے ہیں تیہ والی بریانی میں انگریڈینٹ آپ کو بتاتا ہوں آئیے انگریڈینٹ سیکھتے ہیں جی ویورز یہ تقریباً ڈیٹ گلاس چاولی ہے ان کو بگولی ہے یہ تین سو گرام ٹیماتر ہیں تقریباً تین سو گرام اور یہ چار سو گرام پیاز لیئے ہیں ہم نے آدھا گلو بیف کا گوشت لیا ہے بیف کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بریانی مسالہ لیا ہے تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون ہے اس کے ساتھ میں کٹی ہوئی مرچیں ہیں یہ ایک ٹی سپون ہے یہ ہاف ٹی سپون زیرہ ہے ایک ٹی سپون ہماری لال مرچہ ہے نمک حسب زائقہ اور باگی مکس گرم مسالہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دہی لیا ہے ایک کپ ہری مرچے ہیں تھوڑی سی دو سے تین یا چار آپ علو بخارے لے سکتے ہیں اور ڈیڑھ چمچ ہم نے لیا ہے ادھر کلیسن کا پیس اس کے لیے استعمال کے لیے آئل ہے اور ہم نے زافران کا ایسنس لیا ہے جو ہم یوز کریں گے اور فوڈ کلر لیا ہے تو آئیے ریسپی کا آگاز کرتے ہیں ویورز ایک کپ آئل ہم نے ڈالا ہے ایک کپ آئل میں ہم صافت گرم مسالہ ڈالیں گے اس کا ہم ہلکا سا فرائی کریں گے گرم مسالہ ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی اب اس میں گوشت ڈال دیں گے اب جس گوشت کو بھنیں گے یہ ادھر کلسن کا پیس ڈالیں گے اس کو میڈیم آج پکائیں گے تاک کہ یہ نیچے نہ لگے جلے نہ یہ اب مارے گوشت کا کلر چینج ہو گیا تو اس میں پیاز پیاز ڈال دیوں ٹماٹر بھی جائیں گے اب ساتھ ہی بکایا جو ڈرائی مسائلے تھے وہ بھی جال دیں ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً ایک گلاس اب پریشر ککر میں اس کو پریشر پر لگا دیں جب تک گوشت نکلتا ہے اس کے ٹائمنگ آپ کچھ سے سیٹ کر سکتے ہیں پندرہ منٹ لگانا یا بیس منٹ اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم چاول بائل کریں گے دیکھ ہی میں پانی ہم ڈال دیں گے پانی کھلا پانی میں ہم نے بائل کرنا ہے پانی کے ساتھ ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے اس میں فریش کڑی پتہ تارچیٹنگ کا ٹکڑا ڈال دیا اب بارہ سے تیرہ تقریباً کالی مرچیں اور کالا زیرہ اور حزوجائی کا نمک ڈالیں گے اب اس میں ایسنس ڈالیں گے زافران کا اسے چاول کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے اچھی خوشبو آتی ہے اب اس کو ایک بائل آنے تک پکائیں گے یہ اب ہمارا گوشت ڈل گیا ہے اب بنائی پہ آ رہا ہے اس میں ہم اب یہ باقی چیزیں ایڈ کریں گے اب آلو بخارہ ایڈ کریں گے دوسری دوسری ہمارے چاول بائل ہو رہے ہیں اب ہماری مرچیں ایڈ کی ہیں اب جو دہی ہم نے لیا تھا دہی بھی ایڈ کر دیں گے سال سال چمچ چلاتے رہیں گے دوسری طرف ہمارے چاول بائل ہو چکے ہیں جیسے ہی سالن تیار ہوگا تو ہم پھر چاولوں کی تیہ لگائیں گے سالن کے ساتھ مرچ سالن تیار ہو چکا ہے اب ہم کساب تیہ لگائیں گے چاولوں کے ساتھ اب ہم چاول اٹ کریں گے یہ چاول ہم نے بائل کر لیا تھے ایک کنی بائل کیا تھا ہم نے اب ہم اس کو تیہ لگائیں گے تیہ لگان اس پہلے تھوڑا سا دہی تیگ میں پھیلائیں گے ہم لگائیں گے ہاں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب سب سے پہلے نیچے چاولوں کی تیہ لگائیں گے اب اس میں جو ہم نے گورس کا سالن نے تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے پھر اس کے اوپر چاول کی تیہ لگا دیں گے ہم نے دوسری تیبل لگا دیتے چاول ہوں گے اب ہم باقی مسالہ گورس کا وہ ڈالیں گے پھر اس ڈالیں گرے پھر اس ہم یہ فائنل تے لگائیں گے چاولوں کی اب ہم ہری میٹ چین جو باریک کاشر کاٹے تھے ہم نے وہ رکھیں گے پودینہ ایٹ کریں گے ٹیمارٹر ڈالیں گے اب فوڈ کلر ایڈ کریں گے چل رکھیں گے پودینہ ایڈ کریں گے پودینہ ایڈ کریں گے پودینہ اس میں ہلکا ہلکا پانی ڈال دے سائڈوں پر پانی اس لئے ڈالا کے تاکہ اس میں زیادہ سٹیم بنے اور چاوہل اچھی تک سے پکیں اب اس کو دم پر لگتے ہیں 20 منٹ تک ہم نے دم پر لگایا تھا اور ہمارے اب دمہ دی بریانی تیار ہے بالکل ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت زبردست کلر آیا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے چاوہلوں کا کلر بہت زبردست ہے خوشبو بہت زبردست ہے طویورز ہماری بہت زبردست تیہ والی بریانی تیار ہے یہ ہم نے بیف سے تیار کی ہے اس کی لگ بھی بہت زبردست ہے خوشبو بھی بہت زبردست ہے یہ زافرانی تیہ والی بیف بریانی طویورز یہ تھی آج کی ہماری ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی گھر میں بنائیں آپ بھی اس کو انجائے کریں گے تو ویڈیو کے انڈ میں آپ سے وہی جاتے جاتے ریکویسٹ کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر لازمی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تینکیو اللہ حافظ